اگلے مالی سال کے لیے آزاد کشمیر کا بجٹ آج پیش ہوگا ٹیکس فری بجٹ کا حجم ایک کھرب آٹھ ارب روپے سے زائد ہے اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے بیاسی ارب ستر کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جہاں آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی بجٹ کا حجم پچیس ارب پچاس کروڑ روپے رکھا جا رہا ہے اگلے مالی سال کے لیے دو سو ایک نائے منصوبے بھی شامل کر لیے گئے ہیں تو آج یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے مالی سال کے لیے آزاد کشمیر کا بجٹ بیش ہوگا ٹیکس فری بجٹ کا حجم ایک کھرب آٹھ ارب روپے سے زائد ہے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے بیاسی ارب ستر کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ ترقیاتی بجٹ کا حجم پچیس ارب پچاس کروڑ روپے مختص کیا جا رہا ہے اہم معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے وفاق کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ٹیکس فری بجٹ اسے کہا گیا سندھ کی بھی یہی کوشش رہی اور یہی صورتحال دیگر صوبوں میں بھی دیکھنے میں آئی اب آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور اس بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے دو سو ایک نئے منصوبے شامل ہوں گے اسلامیر بیورو چیف مظفر آباد ہمارے ساتھ موجود ان سے مزید جانتے ہیں اسلامیر کہیے گا کیا عداد و شمار صاحب نے آ رہے ہیں کتنے پیسے کس شعبے کے لیے رکھے جا رہے ہیں سمینہ یہ جو بجٹ ہے اس میں جو ہے زیاد ترقیاتی اخراجات کے لیے جو ہے کل بائیس ارب اور ستر کرو روپے رکھے گئے ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکنے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں ترقیاتی اخراجات میں جو ہے وہ جو ہے دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح غیر ترقیاتی اخراجات میں بھی جو ہے وہ دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جو ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے وہ کل پچیس ارب پچاس کرو روپے رکھا گیا ہے جبکہ مالی سال دوازار اٹھارہ انیس میں کل دو سو ایک نئے منصوبہ جات جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں سب سے زیادہ رقم جو ہے سمینہ وہ شہرات و تعمیرات کے لیے یعنی تس ارب تیس کرو روپے سن بیجری کی پیداوار کے لیے تین ارب باون کرو روپے اور اسی طرح فیزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤزنگ کے لیے جو ہے وہ دو ارب بائیس کرو روپے رکھے گئے ہیں ان کے تعلیم کے لیے جو ہے وہ بہت کم رقم رکھی دی ہے یعنی کہ ایک ارب نوے کرو روپے اور اسی طرح سہت امہ کے لیے جو ہے جو تب سے اہم شعبہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے حکومت آزاد کشمی نے کوئی اکتر کرو روپے جو ہے وہ ترکیاتی بجٹ رکھا ہے سلامیر